بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اتنی اہم ترین سماعت ہوئی تھی کہ چیف جسٹس جسٹس اجازال احسن نے ان سب کو اڑا کر رکھ دیا یعنی اس رولنگ کو اڑا کر رکھ دیا ڈپٹی سپیکر کو اڑا کر رکھ دیا سب کو اڑا کر رکھ دیا اور بالکل فیصلہ آنے ہی والا تھا لیکن اچانک کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ سنوار تک فیصلہ آپ ڈال دیا گیا یعنی پیر یا منگل کو یہ فیصلہ ہوگا اب پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جب اتنی کلاس کی سماعت ہوئی تو فیصلہ آج کیوں نہیں آیا تو آپ کو ساری صورتحال بتائیں گے سب سے پہلے تو ایک چیز کے لیے بے حد معذرت کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں مگر وہ ہم آپ کو یہاں بتا نہیں سکتے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں وہ ڈسکس نہیں کی جاتی جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو کلو دوں گا تاکہ آپ کو صورتحال مکمل طور پر واضح ہو جائے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ حمزہ شہباز کا مستقبل کیا ہے حمزہ شہباز لاہور کے ایک میئر سے کم اختیارات رکھتے ہوئے ان کا سٹیٹس 22 جولائی سے پہلے والا یعنی یکم جولائی والا بحال کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد حمزہ شہباز صرف سنوار تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے چیف جسٹس نے اوپن لی کہہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز کا عوضہ خطرے میں ہے اور صاف انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز پر نظر رکھیں گے اور جس رولنگ کے تحت وہ چیف منسٹر بنے ہیں وہ رولنگ ہی غلط ہے سنوار یا منگل کو ہم فیصلہ سنائیں گے اور حمزہ شہباز اب چیف منسٹر کے عوضے پر بحال نہیں رہیں گے ناظرین اکرام آج جو چیف جسٹس اور پاکستان نے گفتگو کی ہے کہ ہماری تو معیشت تباہ ہو رہی تھی اس کی وجہ سیاسی ادھم استقام ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو عمران خان کر رہے تھے انہوں نے کلیرلی کہا کہ یہ ساری رولنگ ہی غلط ہے آپ دوست مزاری کو بلائیں پتہ کریں کہ کس طرح انہوں نے یہ بات کر دی تو اندازہ کریں کہ چیف جسٹس نے جس طرح سے باتیں کی اور اس کے بعد جسٹس اجازل احسن نے تو عرفان قادر بچارے زلیل ہو کر رہے گئے انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ کیا کہ مزاری سے غلطی ہوئی ہے ان کو جاجمنٹ دینے میں مسئلہ ہوا لہٰذا انہوں نے اقرار کر لیا کہ جی ہاں جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اصل میں اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے چودری شجاعت حسین کا خط آج پکوڑوں سے زیادہ نہیں آج آپ اس میں پکوڑے رکھ کر کھا لیں اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں رہی یہاں تک بھی چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ بتائیے ڈیپٹی سپیکر نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جب وکیل عرفان قادر نے اقرار کیا کہ غلطی ہوئی ہے تو سارا کیس تو اس وقت ختم ہو گیا تھا اب ذرا سمجھ لیں کہ صورتحال کیوں کیا ہوئی بلکل شارٹ کر کے اس کو سمجھ لیں یعنی حمزہ شہباز پیر تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے پیریا منگل کو ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ حمزہ شہباز فارغ ہونے والے ہیں وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی ہوں گے اور اب اس دوران ایسا کیا ہو گیا کہ معاملہ اگلے دنوں پر چلا گیا اس کو بھی آپ سمجھ لیں ہم عدالتی کاروائی جو ہو رہی ہے اس پر بحث نہیں کریں گے در حقیقت عمران خان نے اس پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سارے اس وقت بند گلی میں آ چکے ہیں چیف جسٹس اور تمام ججز پر آج جو صحافیوں نے ٹویٹس کیے ہیں جو پیغام تھا وہ ان کو آیا تھا اوپر سے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پیغام کیا تھا کہ آپ نے ان کو ہر صورت گندہ کرنا ہے آپ نے لارجر بینچ بنوانا ہے لیکن سماعت میں ان کے پاس دینے کو دلائل ہی نہیں تھے جب عرفان قادر نے اوپن لی کہہ دیا کہ انہوں نے غلطی کیا تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے خیر ہم عدالتی فیصلے پر بات نہیں کرتے بیک گی راؤنڈ میں اب جو تیاری اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو آن بورڈ لیا جائے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں معاملات تیہ کریں کیونکہ عمران خان نے سب کو اس وقت بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے جو عمران خان کو گردن سے پکڑ کر دبانا چاہتے تھے جو گردن ان کی کاٹنا چاہتے تھے یا چاہتے تھے کہ عمران خان کو ہم عبرت کا نشان بنائیں آج آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ ان سب کو شکست ہو چکی ہے دیکھیں شکست یہ ہے کہ اب نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بند گلی میں داخل کر دیا ہے اور جو لے کر آئے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور عمران خان بھی انہی لانے والوں کو نہیں چھوڑ رہے اب لانے والے چلے گئے ہیں بند گلی میں اب اس سارے سیناریو میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو آن بورڈ لیا جائے گا کہ آپ بیٹھیں ہم الیکشن کروائیں گے معاملات تیہ کریں گے اور اس کے بعد فیس سیونگ کر کے سارے رخصت ہو جائیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ تو بلکل کلیر کٹ ہے چیف جسٹس یہ دینے جا رہی ہے اور اس میں کوئی دو آراء نہیں ہیں انہوں نے اس میں سمات کر کے اسلام آباد کے اندر جا کر فیصلہ دینا ہے حمزہ شہباز اور یہ سارے اصل میں جو لائے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم آئے ہیں اور ہم فنس گئے ہیں خاص طور پر جو دوست مزاری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بندے نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہے اس نے تو آرڈرز لیے ہیں جہاں سے آرڈرز لیے ہیں اب سارے انہی کو کوس رہے ہیں یہ بندہ تو ڈر رہا تھا کہ مجھے سمات کے لیے نہ جانا پڑے اب بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب حمزہ شہباز وغیرہ کو جو رخصت کرنا ہے وہ ایسے انداز میں ہو کہ ان کی فیس سیونگ ہو جائے کہ ان کے ساتھ تعلق بھی برقرار رہے ظاہری سی بات ہے جو لے کر آئے ہیں انہوں نے اب کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ کرنا ہے پلان تو یہ تھا کہ ڈیڑھ سال تک یہ رہیں گے عمران خان نے سب کو جو ہے وہ فسا دیا ہے تو اس صورتحال میں حمزہ بھی فارغ ہوگا اور اب شہباز شریف بھی فارغ ہوگا یہ سارے فارغ ہوں گے اب اس صورتحال کے اندر بیک گراؤنڈ میں عمران خان سے رابطے بحال کیا جا رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں معاملات آگے لے کر چلیں اگلے کچھ عرصے کے اندر جو معاملات ہوں گے اب عمران خان کی شرائط پر ہوں گے اس وقت ان کے جتنے بھی پلان تھے عمران خان کے خلاف وہ نوے فیصد ناکام ہوئے شکست اصل میں حضم نہیں ہو رہی جنہوں نے عمران خان کے خلاف سارا پلان دیا تھا عدالت سے عمران خان سرخرو ہو رہے ہیں وہ بندہ لڑائی لڑ رہا ہے اور آخری حد تک جا رہا ہے اب یہ سارے کوس رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس معاملے میں دھکیلا کیوں ہمیں یہاں پر لے کر آئے کیوں یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے در حقیقت اب معاملات اختتام کی طرف جا رہے ہیں عمران خان اتنے دھوکے کھا چکے ہیں کہ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی کنڈیشنز تب بھی حد تک مان لیں کیونکہ اب یہ مزید کونٹیو نیو نہیں کر سکتے اب یہ معاملہ عمران خان کے سامنے سرنڈر ہونے جا رہا ہے اب اس صورتحال میں دو چیزیں اہم ہیں چاہے تو حمزہ شہباز یا شہباز شریف ہوں یا یہ سارے ہوں ان کو کہیں نہ کہیں فیس سیونگ چاہیے چاہے یہ خود ریزائن کر کے چلے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور اب چونکہ چیف جسٹس کی رولنگ بھی ان کے خلاف جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں گریس فولی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے حمزہ شہباز ہوں یا کوئی اور ہو یہ سارے عمران خان کے سامنے ہار مان چکے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنی پڑے گی کہ بیک گراؤنڈ میں یہ سارے معافی تلافی کی طرف جا رہے ہیں مل بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ معیشت پر بات ہو بیٹھ کر مساک جمہوریت پر بات ہو نواز شریف کا بھی آج کا بیان اسی بات کی غمازی کرتا ہے تو ساری پارٹیاں سارا نظام عمران خان کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے آپ اس بندے سے لاکھ اختلاف کریں کچھ بھی کریں عوام کی اکثریت اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پچھلے پچھتر سال سے ہمیں پاگل بنایا جاتا رہا ہے حکومت کوئی اور کرتا ہے اور سامنے فیسز کوئی اور ہوتے ہیں اگر آپ اس سینریو میں اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گی لہذا اس صورتحال کے اندر آج چیف جسٹس نے جو بات کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حمزہ تو اڑنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سات دن کے اندر حمزہ ریزائن بھی کر دے خود ہی اور یہاں سے چلا جائے کہ ٹھیک ہے جی صورتحال کافی خراب ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان سے تیہ ہونے والے معاملات کتنے فروٹ فول ہوں گے اگر کوئی پوزیٹیو آؤٹ کام آتا ہے تو ساری پارٹیاں اپنا لہجہ بدلیں گی اور آگے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی فیلحال چیف جسٹس نے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور ان کے پاس بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں بچا